ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا محمد علیہ السلام حفظ اللہ تعالیٰ کا قیمتی جملہ کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے بیان کے درمیان کچھ سوئے تو ہم اسے ڈانٹتے نہیں ہم اسے جگاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک گلاس دودھ پی لے پھر سو جانا کسی خطیب پر انہوں نے اٹیک کیا کہ وہ ہر بیان میں اکثر کسی نہ کسی کو ڈانٹے رہتے ہیں انہوں مارے خطیج انہوں مارے خطیج تو اسی طرح ڈانٹے رہتے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یہ خطیب کا کام نہیں خطیب کا کام ہے عوام الناس کو خوشحال رکھنا اور جگہ کے رکھنا اور وہ فرماتے ہیں کہ علمی محفل ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے بندہ بچہ جو ہے کرکٹ کھیلنے جائے سوتا نہیں والی وال کھیلنے جائے سوتا نہیں جو بھی کھیل ہے جاتا ہے وہاں پہ وہاں ایکٹیو رہتا ہے وہاں سوتا نہیں جب ماں کی گود میں آتا ہے آتے ہی سر رکھتے ہی سو جاتا ہے تو ماں ایک کام کرتی ہے جو ہم بھی کرتے ہیں ماں کہتی ہے بیٹا ایک گلاس دودھ پی لے پھر سو جانا سوتے سوتے اسے ایک دودھ گلاس پیلاتی ہے پھر سلا دیتی ہے ہم بھی اسی طرح بیان کے دوران اگر کوئی سوئے ہم اسے ڈانٹے نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھ جا سبحان اللہ الحمدللہ ایک گلاس دودھ کا پی لے پھر سو جانا ہم ڈانٹے نہیں ہم جگاتے ہیں محبت اور پیاسے تو وہ فرمانے لگے کہ ہم میں وکیل بھی ہوں اور خطیب بھی ہوں جو صرف خطیب ہوتا ہے وہی ڈانٹا ہے کیونکہ وکیل جو ہے اپنے موکل کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر خوش ہوتا ہے پریشانی نہیں نہ خود وہ پریشان ہوتا ہے نہ وہ اپنے موکل کو پریشان کرتا ہے کمال جملہ و السلام علیکم و رحمت اللہ